سلام 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 دوستو بہت سواغت ہے ہمارے چینل سب سے سستا بازار میں اور میں ہوں آپ کا دوست ساتھی دیشواسی سوہیل اندوستانی دوستو آج ہم کرنے جا رہے ہیں دیجی ٹیک ٹرائپورٹ کی انبوکسنگ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ ہے دیجی ٹیک کمپنی کا ٹرائپورٹ اور اس کا موڈل کا نام ہے دیجی ٹیک پروفیشنل ڈی وی ٹرائپورٹ دی ٹی آر 590 وی ڈی پرو چلیے اس کو اوپن کرنے سے پہلے اس کے کچھ سپیسیفیکیشن کچھ فیشنل جان لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرائپورٹ کا پچھل اس میں دکھایا ہوا ہے اور یہ خاص طور سے ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے میں کچھ اس کے فیشنل ساپ کو نظر آ رہے ہیں پہلے نمبر پر اس میں بتایا گیا ہے بالہیٹ کے بارے میں دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں روبرائز لیگ ہے جب ٹرائپورٹ کو میں دکھاؤں گا آپ کو تو بتاؤں گا جو لیکس ہیں اس کے روبرائز ہیں تیسے نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ببل ہیڈ ٹو ایڈجز ہوریزنٹل پوزیشن یعنی کہ اس میں ببل دکھایا گیا ہے اور مارا ٹرائپورٹ اگر زمین کے سطح سے آگے پیچھے ہو رہا ہے تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ٹرائپورٹ صحیح دشاہ میں نہیں رکھا گیا ہے یا تیڑا یا میرا ہے وہ ہم آپ کو کر کے دکھاؤں گا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ جو بتایا گیا ہے ملٹی پرپرپرز ہیڈ ویڈھ کویک ریلیز اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی پرپرپرز ہیڈ فورٹ ڈی بی کیامرہ تو ملٹی پرپرپرز ہیڈ ہے ہمارا یہ ٹرائپورٹ اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہاں یہ رہا اسپیسپیسپیکیشن اسپیسپیکیشن میں میکسیمم لوڈ جو بتایا گیا ہے اس میں 3 کجی کا یعنی کہ 3 کلو تک کا اس میں لوڈ یہ اٹھا سکتا ہے اس کی میکسیمم ہیٹ بتائی گئی ہے 1800 ایم یعنی کہ 1800 ایم کا اس کا 5.90 فٹ یعنی کہ لگ بگ یہ ٹرائپورٹ 6 فٹ کا ہے فرینڈز اس کے علاوہ جب یہ فولڈ ہو جاتا ہے تو 730 ایم ایم کے سائز میں بن جاتا ہے میکسیمم کیوگ ڈائی میٹر اس کا جو ہے وہ 30 ایم ایم کا ہے اس کے علاوہ مینیمم کیوگ ڈائی میٹر اس کا وہ 23 ایم ایم کا ہے اس کے علاوہ اس کا جو ویٹ ہے 1850 گرام کا ہے اور لاسٹ میں جو دیا گیا ہے اس میں سیکشن 3 یعنی کہ سیکشن 3 یعنی کہ 3 سیکشن کے دورہ ہم اس کو اوپن کر سکتے ہیں پہلا دوسرے سیکشن تیسرے سیکشن میں اس کی ہائٹ بڑھتی چلی جائے گی 6 فٹ تک کہ اس کی ہائٹ لگ بگ ہو جائے گی چلیے اب سمیہ آ گیا ہے اس کو باکس میں سے اوپن کرنے کا تو انتظار ختم چلیے ہم اسے اوپن کر لیتے ہیں اس کے اندر ٹرائپورٹ کا ایک کیری بیگ دیا ہوا ہے باکس کو میں سائٹ کر دیتا ہوں بیگ بہت زیادہ اچھی بہت زیادہ مضبوط نظر نہیں آرہا ہے مجھے بیک ٹھیک ٹھاک ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اس کے ساتھ یہ سیلی کا جیل ہے پھرنٹ سے کھانے کی نہیں ہے میں اس کو سائٹ کر دیتا ہوں اس کو اندر سے نکال دیتے ہیں دوستو یہ آپ نظر آ رہا ہوگا آپ کو ڈیجیٹیک ڈیٹی آر 590VD pro کے برانڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے کافی ہی بیٹ ہے مضبوطی سے بنایا ہوا ہے اور فارم لگے ہوئے ہیں اس کے اندر جس سے ہم پکڑ ہماری مضبوط ہوگی چلیے میں اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے ڈیجیٹیک کا ٹرائپورٹ جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائپورٹ میں یہ فارم لگی ہوئی ہے اچھی پکڑ کے لیے ہم آرام سے اس کو کمفرٹلی پکڑ سکتے ہیں اور اس کے ہینڈل کو جب ہم کیمرا لگائیں گے تو اس کو یہاں بھی فارم دیا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ کا بھی ایک ہریزنٹل اس میں جاننے کے لیے ایک ببل دیا ہوا ہے جس سے کہ ہمیں صحیح دشا کا معلوم پڑے گا اس کے علاوہ دوسرا نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائپورٹ کے لیے ایڈجس کے لیے ببل دیا ہوا ہے جس سے کہ ہمارا ٹرائپورٹ اگر ایسا ہے کہیں پہ اگر ہم بہار شوٹ کرنا ہے روڈ پر تو کہیں ٹرائپورٹ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ ہمیں ہلکا سا بھی ہوگا تو بتا دے گا اس کی صحیح ڈائریکشن میں ہمیں یہ مدد کرتا ہے بتانے میں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم اپنا کیمرا چاہے وہ DSLR ہو چاہے وہ کیمکورڈر ہو ہم ہم اس میں ماؤنٹ کر سکتے ہیں یہ بڑے آسانی سے کافی اچھے طریقے سے اسے بنایا گیا ہے ہم اس کو بڑے آرام سے اس کو یہاں سے فٹ کر سکتے ہیں اور یہ لک ہو جاتا ہے اس میں یہاں سے روٹیٹ کرنے کے لیے یہ لک ہے اگر ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا یہ ٹرن نہیں لے گا اس کو تھوڑا سا ہم لوس کرتے ہیں اتاکہ سموتلی کو یہ اگر مومنٹ دینا ہے تو اس کی لئے بڑا کام آتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم اگر شوٹ لے رہے ہیں اب پین ڈاؤن کا پیننگ شوٹ اگر ہم بنا رہے ہیں تو بڑے آرام سے اسے ہم کر سکتے ہیں کہ اب یہ سموتلی جا رہا ہے اس کے علاوہ میں اس کو اوپن کر کے بتاتا ہوں آپ کو پہلے سیکشن کام کھولتے ہیں اس کو کھولنے سے پہلے جو آپ کو جو میں نے بتایا تھا کہ یہ ربرایز لے گا ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اندر جو ڈیزائن دیا ہوا ہے جس سے کہ اس کا گریپ بہت اچھی طریقے سے بنا رہے ہیں اور اگر جگہ تھوڑی سی آڑی تیڑی ہے تو وہ اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتا ہے کافی اچھے طریقے سے اس کا لیک بنائے گا ہے اس کا پہلے لگ کو میں اوپن کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا لگ اوپن ہو چکا ہے میں سیکنڈ لگ کو اوپن کرنے جا رہا ہوں اس کی ہیڈ بڑھتی چلی جائے گی جیسے ایسے میں اس کو اس کا اوپن کروں گا تو اس کی ہیڈ بڑھ جائے گی اسی طریقے سے باقی کے دو لیکس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں اس سے لیک کو بھی ہم پورا اوپن کر لیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہیڈ کتنی اچھی ہو گئی ہے اس کے علاوہ اس کی ہیڈ اور بڑھ جاتی ہے اگر آپ کی سین کی ڈیمانڈ ہے تو اس کے اکارڈنگ ہم اس کو اور بھی بڑھا سکتے ہیں جیسے کی اب میں اس کو اور اوپر کرنے جا رہا ہوں تو یہ اور زیادہ ہائٹ پہ اگر ہمیں کوئی سین نکالنا ہے آؤٹڈور میں ہمیں ریکوائرینٹ پڑھ رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فینڈز یہ تقریباً چھے فٹ کے آج پاس کی اس کی ہائٹ ہو چکی ہے اگر ہمارے سین کی ڈیمانڈ ہے اس میں ایک تھوڑی سی سویرہ اور دے دی گئی ہے اگر ہمارے پاس کچھ اگر اپنا چھوٹا موٹا ہلکا پول کسا کوئی ساوان ہے تو اس میں ہم ہنگ بھی کر سکتے ہیں فرینڈ اوورال ٹرائپورٹ کا جو فینشنگ ہے اور جو قوالیٹی ہے واقعی جسے ہم کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنے میں اور ہاتھوں سے چھونے میں پتہ چل جاتا ہے قوالیٹی کا تو کافی مضبوطی کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے اور آج کے دور میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر یوٹیوبرز اور جو ڈاکومنٹری شورٹ فینز بنا رہے ہیں تو وہ دیجی ٹیک کے ٹرائپورٹ کو پرچیس کر رہے ہیں فرینڈز دیجی ٹیک 590 ویڈی پرو کا ٹرائپورٹ میں نے دلی کے لوکل مارکٹ سے تقریباً انیس سو روپے کا میں نے یہ پرچیس کر لیا تھا لیکن 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 میں نے اس میں کئی سارے پروڈیکٹ اور بھی پرچیس کر رہے تھے اس لیے مجھے یہ بیسٹ ڈیل مل گئی تھی لیکن اگر بات کرتے ہیں آن لائن کی تو فلال فلیپ کارٹ میں یہ اویلیبل نہیں ہے اور بات کرتے ہیں اگر ایمیزن کی تو فلال کی ایمار پی اس کی ہے 3495 روپے کی جی ہاں دوستو 3495 روپی اس کی ایمار پی ہے لیکن جو پرائز مل رہا ہے جو بیسٹ پرائز مل رہا ہے 2599 روپے کا مل رہا ہے جی ہاں دوستو اس کے ساتھ ہمیں فری ڈیلیوری مل جاتی ہے ساتھ ہی آپ کو کچھ بینک آفر بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں کہ آن لائن کا ریٹ آپ ضرور چیک کر لینا کیونکہ ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں ریٹ بدلتے رہتے ہیں تو دوستو ایک بار ریٹ ضرور چیک کر لینا اگر آپ کو دیجی ٹیک 590 ویڈی پرو ٹرائی پورٹ پسند ہے پسند آ گیا ہے تو ڈسکپشن میں میں نے اس کا لنک دے دیا ہے آپ وہاں جا کر بھی اسے پرچیس کر سکتے ہیں یا پھر اپنے نوپل مارکٹ میں بھی ایک بار ضرور ٹرائی کر سکتے ہیں آشاء کرتا ہوں آپ لوگوں کا ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ساتھیوں آپ لوگوں سے ریکوشٹیں ہمیں سپورٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بائل آئیکن پر کلک کریں لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں پھر ہوگی ملکات ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے آپ مجھے دیجئے اجازت جائے ہن جائے بھارت